یونک ڈزائن بائن آج کو سبسکرائب کریں ہماری نیو اور لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں گے تھانک یو السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں خیرے سے ہوں گے اور انشاء اللہ تعالیٰ سب خیرے سے ہی رہیں تو فرینڈز آج کیسے ویڈیو میں ہم دھوتی سلوار کی کرنگ کرنا بتائیں گے جو بہت ہی ایزی ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی دھوتی سلوار بناتے ہیں تو وہ پرفیکٹ طریقے سے نہیں آتی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں بلکل بیچی بن کر نہیں آتی ہے تو آج بہی طریقہ میں آپ کو بتانے والی ہوں صحیح طریقہ کیا ہے کٹنگ کا توبو آپ کو بتانے والی ہوں سب سے پہلے آپ کو ڈھائی میٹر کپڑا لے لینا ہے اور یہ میں نے ڈیول فول کر کے ایسے بچھا لیا ہے کپڑا اس کے بعد دیکھیں ایک کورنر پکڑیں گے ہم آپ کے در سے بھی پکڑ لیجئے میں نے ایک کورنر لے لیا اور یہ کورنر اس کورنر سے ملا دیں گے ایسے کورن سے بنا دیں گے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے رکھ لے ایسے فیل آ لیا ہے ہم نے اب یہاں کئی لوگوں کو یہ دکت آتی ہے کہ ہماری لینٹ ہے تو لینٹ ہماری کم ہے تو پھر یہ جو ایکشرا کپڑا ہوتا ہے اس کا کیا کریں گے ہم تو یہ بہت ہی ایزی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے ہمیں اپنی لینٹ لے لینی ہے ٹھیک ہے تو لینٹ میری ہے 38 انچ تو 38 انچ میں 3 انچ میں ایڈ کر رہی ہوں یہ جو نوکسی بن کر آئی ہے تو یہاں ہمیں اس نوک کو ہم 3 انچ ایڈ کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں یہاں سے ہمارا کپڑا ہے اور یہ جو باقی کا کپڑا ہے وہ بیلٹ کا ہے دیکھیں آپ کو نظر آتا ہوگا تو اس طریقے سے مجھے یہاں پر نشان لگا دینا ہے 38 انچ کا اور 38 میں میں 3 انچ ایڈ کر لگی اس کے بعد دیکھیں 5 انچ کی ہمیں بیلٹ لگانے ہے تو 5 انچ کا نشان دیکھیں 5 انچ پر ایچے نشان لگا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ 5 انچ کی ہم بیلٹ لگا لیں گے تو یہاں ہم نے نشان لگا دیا ہے اب اس کپڑے کو ہمیں کٹ کر دینا ہے تو جو نشان ہم نے لگایا ہے اس کورنر سے ملا دینا ہے ہمیں تو ہماری جو لیند ہے پرفیکٹ آ جائے گی اور اس میں بیلٹ پر اٹیچ ہو جائے گی اب کئی لوگوں کو کیا دکت آتی ہے کہ یہ ہماری جو لیند ہے وہ تھوڑی سی کم ہے اور جو کپڑے کی لیند ہے وہ زیادہ ہے تو اس کا کیا کریں گے ہم تو اسی لئے ایسے ہم کٹ کر دیں گے اس سے کیا ہے گیترنگ سے تھوڑی بڑھ جائے گی اس میں تو ایسے ہم نے نشان لگا لیا ہے اس کے بعد اس کو کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں نے لیند لے لیتی اور جتنی بھی ہماری لیند تھی تو بیلٹ چھوڑ کر میں نے اتنی لیند لے لی ہے بیلٹ ہم 5 انچ کی لگا رہے ہیں اس کے بعد یہ نشان اس سے ملا دینا ہے اس کے بعد اس کو کٹ کر دینا ہے اگر آپ اس میں پوچا بنا رہے ہو تو یہ جو میں کٹ کر رہی ہوں کپڑا اس کو ہمیں کٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ نیچے سے ہمیں یہ جو ہماری نوک بن کر آئی ہے وہ نوک کٹ جائے گی تو اس لئے ہم اس سے یہ ایکشرا کپڑا جو میں کٹ کر رہی ہوں یہ ہمیں کٹ کرنا نہیں ہوگا ٹھیک ہے ابھی میں اس میں نوک ہی رکھ رہی ہوں تو یہ ایکشرا کپڑا تھا وہ میں نے کٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اچھے سے یہ کپڑے کو فیالا لینا ہے دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں 5 ملےatt ہوں س پہلے ہمیں اپنی لینٹ کی responsible ی اسے چھے کی پڑے کٹ گیا کہ 5 ملیں ڈھی نے کٹ prevent چلے کے بعد اور 7 century پہ میں آپ کو دکھائیں 2 ۲Power اس کے بعد نشانوں کو ہمیں سیدھا کر دینا ہے تو اچھے سی نشان میں ملا دیتی ہوں ٹھیکے ایسے ہم نے نشان ملا دیا ہے بس کٹنگ بہت ہی آسان طریقہ ہے کٹنگ کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے بس آپ کو ایسے کی روچریہ کا نشان لگانا ہے اور اس کے بعد ہم اس کورنر پر آ جاتے ہیں تو یہاں دیکھئے ہمیں دو دو انچ کا نشان لگانا ہے یہاں سے ہماری گیادرنگ پڑھنا جو اسٹارٹ ہوتی ہے تو وہ یہی سے ہوتی ہے تو دو دو انچ کا نشان لگا لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو کٹ کر دیں گی ٹھیک ہے دیکھئے پورے نشان ایسے لگ کر آئے ہیں اب جو ایک نشان ہے وہ بہت سروری ہے لگانا جو ہماری سالبار میں ایک دم جو دھال ہوگا ایک دم پرفیکٹ بن کر آئے گا دیکھئے میں اس طریقے سے یہاں ایسے لگا دوں گی ٹھیک ہے ایسے ہمیں یہ نشان لگا دینا ہے تو ہماری سالبار میں جو گھیر سے ہوتا ہے ایک دم بڑھ جاتا ہے تو بلکل لہنگی جیسی لگتی ہے تو بلکل بھی وہ اچھی نہیں لگے گی تو اس طریقے سے اگر آپ ایسے دھال بنا دو گی تو یہ دھال بہت اچھا بن کر آئے گا تو بہت اچھا شرپ بن کر آئے گا ہماری سالبار کا تو ایسے ہمیں کٹ کر دینا ہے اور نشان پر کٹ کر دینا ہے تو ایسے میں نے یہ کٹ کر دیا ہے اس کے بعد دیکھئے یہاں سے کپڑا ڈبل فولڈ میں ہے تو میں اس پر کٹ کر دیتی ہوں ایسے میں نے یہ کٹ کر دیا ہے اس کے بعد دیکھیں ہماری جو کٹنگ ہے ہماری جو کٹنگ ہے گ دن ریدی ہو گئی ہے اور اس کونر کو بھی میں کٹ کر دیتی ہوں بس اتنی ہی کٹنگ تھی اس میں بس اتنی سے ہی انشان تھے جو کٹ کر ریدی ہو چکے ہیں اب ہم اس کی بیلٹ کٹ کر لیتے ہیں تو اس کو میں سائٹ سے رکھ دیتی ہوں بچہ وہ کپڑا ہے اسے ہم بیلٹ کر لیں گے تو 5 انچ چوڑی ہم اس میں بیلٹ لگائیں گے تو پوری بیلٹ میں 8 انچ کی کٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ ہمارا فولڈ ہونے میں آسانی سے کپڑا اندر چلا جائے اور جو سلائی میں جائے گا جو مارجن تو ہم پوری 8 انچ کی بیلٹ لے لیں گے تاکہ ہمارا کپڑا کم نہ پڑ جائے اور اس کی لینٹیں آپ اپنے مطابق لے سکتے ہو کتنی چاہیے میں یہاں پر 20 انچ رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے آپ اپنے اکورڈنگ رکھ سکتے ہو اس کے بعد یہ سمپل طریقے سے بیلٹ کر رہوں گی ڈبل کپڑا ہے یہ ہمارا اور انہیں شانوں کو سیدھا کر لیں گے اب بیلٹ کو اپنے اکورڈنگ کر سکتے ہو اس کے بعد انہیں شانوں کو سیدھا کر لیں گے اور یہ بیلٹ ہماری کٹ ہو گئی ٹھیک ہے ایسے ہی کٹ ہو کر آگئی ہے تو چلیے اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیسے یہ ہمیں جوڑنی ہے تو یہ دو پوچے ہیں ہمارے لگ کر لینے ہیں اور دیکھیں بلکل سکوئر کپڑا آئے گا یہ ہمارا سکوئر پیس لگے گا تو یہ دیکھیں کروچریہ سے کروچریہ ملا دینا ہے یہ کروچریہ یہ کروچریہ اور یہ کروچریہ دیکھیں ایسے ملا کر رکھ دینا ہے اس کو بھی ہمیں ایسے ہی ملا کر رکھ دینا ہے تو برابر کر کے یہ میں رکھ دوں گی ایسے آئے گا اس کے بعد یہ نوک ایسے آ جائے گی اور یہاں ہمارے گیادرنس پڑ جائیں گی اس پر دیکھیں اور یہ بیلٹ ہے جو وہ ایسے لگ جائے گی تو اس ویڈیو میں میں اس کی اسٹرچنگ نہیں بتا رہی ہوں میں نے اس کا ویڈیو ڈالا ہوا ہے اسٹرچنگ کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر جا کر لنک آپ کو ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا تو چلیے نیکش ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک بھی خدا حافظ تب تک بھی خدا حافظ